بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے ہمیشہ نصار میں رہیں کیا آپ جانتے ہیں پوری دلیا میں قیامت آئے گی اور ہر طرف سب کچھ تباہ ہو جائے گا لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد پوری دلیا کا عیبان سمٹ کر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا اور وہ ایک ہی جگہ ہے اس کے بعد دجال پوری دنیا کے اندر ہر علاقے تک جائے گا لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں دجال کو اجازت نہیں آپ بھی حیران ہوں گے اور یہ بات سننے کے بعد بڑے تجرب میں چلے گئے ہوں گے کہ ایسی کونسی جگہ ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ میں آپ کے سامنے تین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے جا رہا ہوں اور یہ متفقہ حدیث ہیں مسلم اور بخاری اور مسلم کی اور صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروایا کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا سے ایمان سمٹھ کر ایک جگہ آ جائے گا اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور ایمان جو ہے وہ سمٹھ سمٹھ کر اس طرح اس طرح سے بدینہ میں جمع ہو جائے گا جیسے سام اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں جمع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کا ایمان اکٹھا ہو کے سمٹھ کر مدینہ کے اندر جمع ہو جائے گا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حجرہ اور میری آئشہ کا حجرہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے سنا ہوا ہے بڑی مشہور حدیث ہے ریاضت اور جنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حجرہ میری آئشہ کا حجرہ جہاں پر اور جہاں پر گمبہ دے خضرہ ہے اس دیوار سے لے کر میرے ممبر تک یہ سارا خطہ اس دنیا کا حصہ اس دنیا کا نہیں یہ جنت کا ایک ماغ ہے یعنی جنت کا حصہ ہے اس لیے قیامت دنیا پر تو آئے گی لیکن جنت پر نہیں آئے گی کیونکہ یہ حصہ جنت کا حصہ ہے اور اس حصے کو اٹھا لیا جائے گا تیسری بات تیسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک شخص آتا ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے اسی مجلس کے اندر تو اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ دجال کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے تو وہ سمندر کے اندر پھاس جاتے ہیں ایک مہینے تک ان کی کشتی مختلف جبوں پہ پھرتے رہتے ہیں ان کو کچھ آرہ نہیں ملتا کہیں سٹیل نہیں کر سکتے تو آخر کار ایک جزیرے کے پاس رکھتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب و غریب شکل والی ایک مخلوق سے ملاقات ہوتی ہے وہ پھر آگے انہیں مندر پہ بھیجتی ہے وہاں جس شخص کے پاس جاتے ہیں وہ دجال ہوتا ہے اور زنجیروں کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے وہ کب آزاد ہونا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کچھ سوالات تو دجال بھی ان سے کچھ پوچھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا امی جو پیغمبر ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے تو وہ شخص آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر یسرب کے اندر آباد ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا میں پوری دنیا کے علاقوں تک جاؤں گا لیکن یسرب مدینہ میں میں داخل نہیں ہو سکوں گا یہ بات وہ دجال کرتا ہے تو یہ تین حدیث رسول جو تینوں حدیث صحیح ہیں اور مسلم و بخاری کے میں نے متفقہ حدیث آپ کو بتائی ہیں پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ 177-777 177 حدیث ہے بخاری کی دوسری مسلم کی حدیث ہے 147 دوسری جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے بخاری مسلم کی وہ بھی متفقہ ہے اور 1337 1338 حدیث کا نمبر ہے جو بخاری کے اندر آئی ہے اور جو مسلم کے اندر آئی ہے وہ 1391 حدیث نمبر ہے اسی طرح تیسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 3942 اس کا نمبر ہے 2942 اس حدیث کا نمبر ہے تو یہ ساری آپ کے سامنے تین باتیں میں نے رکھی کہ قیامت پوری دنیا پہ آئے گی لیکن ایک جگہ پہ نہیں آئے گی دوسری بات جو پوری دنیا کا ایمان ہے وہ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گا جو کہ مدینہ کے اندر تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن ایک جگہ پر اس کو جانے کی جازت نہیں ہوگی اور وہ نہیں جا سکے گا اور وہ مدینہ اور جسرب ہوگا آپ اندازہ لگائیے یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے اور ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے کتنی کمال حدیث ہیں جو مدینہ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ہماری نسبت اور تعلق مدینہ مدینہ ہم کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے مدینہ کے اللہ تعالی نے اس کو کتنا بلاند اور عالی مقام اطاع کیا ہے اس علاقے کو اپنے محبوب کی نسبت سے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپنے ایمان اور اپنے اطاعت اور اپنے ان چیزوں پر عمل کرنے کی تفیق بتاؤں فرمائے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اپنے